آسٹریلیا کے فاسٹ بولر مچل سٹارک نے نا سٹارکی نے ابھی ریسلڈی ایک پاڈکاسٹ کی ہے اور اس میں اس نے بڑی مزیدار قسم کی باتیں کی ہیں مثال کے طور کے اوپر سٹارکی یہ کہتا ہے کہ یار پانچ ہی تو گندی گندے کی تھی انڈیا ورسز آسٹریلیا میچ میں ورلڈ ٹوانٹری کے اندر سٹارک کہتا ہے یار میں نے صرف پانچ پورے سپیل میں گندی گندے کی تھی اور روحید شرما نے مجھے پانچوں کی پانچوں گندوں کے اوپر پانچ چھکے مارے ایک بھی گندہ بول ایسا نہیں تھا کہ جس کو روحید نے چھوڑ دیا ہو مطلب روحید شرما نے آسٹریلیا کا کیا حال کیا تھا ان پٹیکولرلی سٹارک کا سٹارک کو ایک آور میں کتنا انز مارے تھے روحید شرما نے بیس تھی اس تو مارے تھے نا ایک آور میں اس کو روحید شرما نے مار مار کے دنبا بنا دیا تھا آسٹریلیا کی بولنگ لائن اپ کو تو نائنٹی نائنٹی ٹو رنز کی اننگ کھیلی تھی روحید شرما نے اور مطلب ایسی کلاسیکو اننگ تھی نا وہ اور وہی بات ہے کہ روحید شرما تھا نائنٹی ٹو پر آ کر بھی بھائی لپیٹنے کے چکروں میں مطلب جسے کہتے ہیں ہنڈرڈ پر پورا کرنے کے لیے زمانہ پڑا ہے اگر وہ کرنے کی طرف جاتا نا آٹھ رانی بنانے تھے آورز کی لائن لگی پڑی بھی تھی آرام سے بنا سکتا تھا سو کر سکتا تھا اپنی ورڈ ٹوٹی کے موسٹ نمبر آف ہنڈرڈز والے ریکڈ میں ایک سنچری کا اور اضافہ کر سکتا تھا نا بھائیہ نا اگلے نے کہا کہ جو مومنٹم ہے وہ ٹوٹنا نہیں چاہیے مارو اور نائنٹی ٹو کیو پر سٹارک نہیں آؤٹ کیا تھا روحید شرما کو تو سٹارک کہتا ہے کہ پانچ گندی کی اندھے ٹوٹل میں نے پورے سپیل میں کی تھی اور روحید شرما نے مجھے پانچوں پر پانچوں جو اس کا حال ہوتا ہے نا وہ ہی جسے کہتے ہیں سٹارک کی بالنگ کا حال تھا میچ وہ واقعی بڑا زبردست تھا ٹیم میڈیا جیتی اور اس کی وجہ سے آسٹریلیا آن دی برنک آف باہر ہو گیا باقی تو پولا صدقہ آفغانستان نے آ کر دیا اس میچ کے بارے میں بھی سٹارک سے بائی دیوے سوال کیا گیا کہ آفغانستان والے میچ میں آپ نظر نہیں آئے اتنا کروشل میچ اور جو آسٹریلین ٹیم کا سب سے پرائیم فاس بولر ہے میچر سٹارک وہ بینچ پر بیٹھا ہے یہی کیا ریزن ہے تو اس پر میچر سٹارک کا یہ کہنا تھا کہ وہ پور جسے کہتے ہیں پیورلی ٹیم ڈیسین تھا وہ مینجمنٹ کا ڈیسین تھا مجھے بینچ پر بٹھانا اور اس کی ریزن انہوں نے یہ بتائی کہ یہ سینڈ وینسنٹ کی جو پیش تھی یہ سپینرز کو فیور کر رہی تھی جو پیچھے میچز ہوئے تھے اس کا جو ٹیٹا تھا وہ یہی بتا رہا تھا کہ سپینرز اس ویکٹ کی اوپر زیادہ کامیاب ہیں تو پھر میری جگہ کی اوپر ایشٹرن ایگر کو کھلایا گیا لیفٹ آم آرثوڈاکس کو اور مجھے پھر باہر بٹھایا گیا باقی اس میں کوئی ایسیچ وہ نہیں ہے کوئی کونسپیرسی یا ڈراؤپ کر دیا یا سمتھنگ لیکھ دیٹ نہیں تو میں نے کہا کہ بھئیہ جو ہے نا پرفارمش آمس والا کوئی ایسی رولا نہیں تھا بس وہ پیچھ کی جو کنڈیشن تھی نا اس کو دیکھتے ہوئے اس کو ریڈ کرتے ہوئے یہ ہی ڈیسائیڈ کیا گیا کہ میری جگہ کے اوپر ایک لیفٹ آم سپینر کو کھلایا جائے سٹارک نے ٹوٹل میچز کھیلے ہیں وڈ ٹی ٹوانٹی میں پانچ اور اس کی وکٹس بھی نمبر آف وکٹس بھی پانچ ہی ہیں کچھ زیادہ وکٹس نہیں ہیں سٹار کی سیزنڈ بولر ہے اس میں تو کوئی شک نہیں لیکن اب سٹارک کا جو ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنلز کا فیوچر ہے اس کے پر سوالیاں نشان نوٹ کی ہیں مثال کے طور پر ان سے پوچھا گیا کہ آپ ورل ٹی ٹوانٹی اگلا دوزار چھبیس والا کھیلیں گے تو اس پر سٹارک نے کہا کہ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا می بھی می بھی نوٹ دیکھتی ہیں جیسے آگے چلتی ہے کانی ساٹھ ستر میچز ہیں آسٹریلیا کے لیے مچل سٹارک کے آلموسٹ اتنی ہی نمبر آف وکٹس ہیں ستر اسی تو بالنگ تو ٹھیک ہے ایسا بالر برا نہیں ہے بالر برا ہوتا تو کے 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 آر والے پاگل ہیں اس کو پچھس کروڑ میں لیتے ہیں ابھی آئی پیل دوزار چوبیس میں اور اس نے آئی پیل میں بڑی اچھی بالنگ بھی کی ہے سٹارک نے کچھ میں اچھیز میں اگلے کو مار پڑی ہے وہ آپ کو پتے ہی ہے کہ اس دفعہ تو آئی پیل دوزار چوبیس میں کوئی ایسا بالر شاید یہ کوئی سپینر شپینر ہی ہوں گے جو تھوڑے بچگی ہوں گے پیسرز میں میرا خیال ہے ایک بوم رہا ہے جو بچگی ہے مطلب جس کو ہر میچ میں کوٹ نہیں پڑی اس کے علاوہ آپ سمجھیں کہ آلموسٹ ہر ہی بالر کو ہر میچ میں کوٹ پڑی ہے مطلب بہت کوٹ پڑ کھانا پھر نارمل پھر تھوڑی سی اس سے نارمل یہ رینج یہی ہے کوٹ سب کو پڑی ہے اس کو بچا نہیں ہے لیکن کچھ گنے چونے آئے جیسے سنیل نارائن وہ بچ گیا تھا گمراہ بھی بچ گیا تھا کچھ ایک دو اور ہوں گے تو سٹارک بھی سٹارک کا یہ تھا کہ کچھ میچز میں بہت زیادہ سٹارک کو مار پڑی بہت ہی زیادہ حد سے زیادہ کچھ میچز میں تھوڑی کم پڑی تو سٹارک کا یہ والا تھا تو بولر اچھا ہے لیکن obviously T20 International کا ذرا اور حساب کتاب ہے وہ بیسیکلی وہی ہے جو اس ٹورنمنٹ میں کافی زیادہ لوگ بات بھی کر رہے ہیں hectic schedule flight delay ان کی بھی ہوئی australian team کی پھر ائرپورٹ سے جو hotel تھا یا کوئی اور vicinity تھی گراؤنڈ یا hotel تھا وہ نوے منٹس کی ڈرائیو کی اوپر تھا ڈیڑھ گھنٹے کی ڈرائیو اچھا پھر وہ ٹریبلنگ بہت زیادہ ایکسٹینسیو مچز سٹارک یہ کہتے ہیں کہ جو پہلی لگ تھی اس میں ذرا چیزیں تھوڑی ڈیفرنٹ تھی آسان تھی تھوڑا منیج کرنا ذرا ایزی تھا لیکن جو یہ ویسٹرنیز والی لگ تھی آپ یوں کہلیں کہ جیسی آپ سپر ایٹ میں آئے ہیں سپر ایٹ میں تو آنے کے بعد جیسے کہتے ہیں ہابڑ مچی ہے ٹریبلنگ پھر کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں ادھر سے میچ کھیل کے فلانی جگہ پہنچنا ہے ادھر سے میچ کھیل کے تیسری جگہ کی اوپر پہنچنا ہے تو سٹار کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو ایکس ٹین سے وہ ہیکٹک قسم کا سکیجول تھا اس نے بھی کافی بیڑا گھرک کیا آسٹریلیان ٹیم کا کہ وہ سیمی فائنل میں نہیں پہنچ سکے اور اسی ہیکٹک روٹین کی وجہ سے وہ شاید افغانستان سے بھی ہارے تعریف کر دے انہوں نے اچھی کرگڑ بھی کھیلی تھی بھائی ایسا تو نہیں ہے کہ وہ تم بھی بس میں چڑے ہوئے تھے وہ بھی بس میں چڑے ہوئے تھے دونوں بسیں ہی آپس میں ایک دوسرے سے ریس لگا رہی تھی اور تمہاری طرف جو ہے وہ تھوڑا سا کیچڑ آ گیا تو تم تھوڑا سا لیک کر گئے اور وہ تھوڑا سا آگے نکل کے ریس جیت کے نہیں گراؤنڈ میں ان کے پاس بھی بیس آور تھے بیٹنگ کے آپ کے پاس بھی بیس آور تھے بیٹنگ کے ان کے پاس بھی بیس آور تھے باولنگ کے آپ کے پاس بھی بیس اوبر تھے باولنگ کے اوہے تھوڑے چھوٹے موئی تعریف ہی کر لیا کر رہا ہوں گے یار نہیں اچھا بھی کھیلے تھے وہ نہیں کریں گے یہ خیر یہ سٹار کی جسے کہتے ہیں بیچارے کی آج کل صورتحال چالے رہی ہے تو لیٹس سی رویت شرما نے مارا بہت تھا اس کو سارے جسے کہتے ہیں صاحب کتاب رویت شرما پتہ نہیں اس دن کیا کھا کر آیا تھا یا کس چیز کا غصہ تھا اس نے بھائی مار مار کے برکس ہی نکالا پھر ان کا صحیح جس کو کہتے ہیں مارا چالے اس ویڈیو میں اتنی اپنا بہت خیال اٹھنا نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوگی پیس آل